بیج خدایہ مہدی کو نازل کر اب عیسیٰ کو دیکھ دجال آزاد ہوئے اور پھولوں کے یہ حال ہوئے آج کی یہ ویڈیو جو آپ ہماری سکرین پر ایک فوٹو دیکھ رہے ہیں ایک معصوم بچی کا جسے میاں والی میں سات دن کی معصوم قلی کو درندہ صرف باپ نے سات گوڑیاں مار کر شہید کر دیا گیا شاید ایک ماں کا پورے میاں والی کا اور سارے پاکستان کا قرب لفظوں میں ہم نہ ڈال سکتے ہوں سات دن قبل ایک رحمت نے ایک ظالم باپ کے گھر آنکھ کھولی آپریشن تھیٹر سے نرس معصوم بچی لے کر باپ کو مبارک بات دیتے ہوئے اس کے ہاتھ میں تھما دیتی ہے باپ نہیں درندے نے بنا دیکھے بیڈ پر پھینک دی مجھے بیٹی نہیں بیٹا چاہیے زخموں سے رستے خون سے کرلاتی ہوئی ماں نے کہا بیٹی تو روز محشر آپ کو جنت میں ساتھ لے کا جائے گی اور ظالم باپ کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے اور ماں کہتی ہیں اس میں میرا کیا قصور ہے میں نے تو نو ماں پیٹ میں رکھا مجھے بخار ہوا میں نے دعائی نہیں لی کہ بچے پر اثر نہ ہو جائے جو کھانے مجھے اچھے لگتے تھے چھوڑ دیئے کہ بچے کے لیے یہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے احتیاط کی کہ بچے پر اثر نہ ہو درد سے کرلاتی رہتی تھی پر دوائی نہیں کھاتی تھی کہ بچے پر اثر نہ ہو جائے بلا مجھے بتلاو تو صحیح میرا قصور کیا ہے باپ چند منٹوں کی پیدا ہوئی بچی کو بیٹ پر پھینک کر روم سے واپس چلا جاتا ہے فرشتے روئے نہیں کرلائے ہوں گے جب ظالم باپ نے موقع پاتے ہوئے پانچ سے سات گولیاں ایک معصوم کو مار دی پہلی گولی پہ بیٹی نے کہا ہوگا بابا نہ مارو جب آپ دفتر سے تھکے آوگے تو میں آپ کے شوز اتارہ کروں گی میں آپ کے کپڑے استری کیا کروں گی میں آپ کے انتظار میں پانی کا گلاس لیے روزانہ دروازے پر آپ کا انتظار کیا کروں گی دوسری گولی پہ اٹکتی سانسوں کے ساتھ کہا ہوگا بابا نہ مارو مجھے میری ماں مجھ سے پہلے مار جائے گی بابا نہ مارو مجھے میرے لیے سلے چھوٹے چھوٹے کپڑے میری ماں کو پاگل کر دیں گے بابا نہ مارو مجھے میری ماں میرے پیدا ہونے سے پہلے میرے لیے کھلونے لائی تھی میرے جانے کے بعد ان کھلونوں کی چھن چھن تجھے بہت رولائے گی آخری گولی پہ معصوم کلی نے کہا ہوگا کہ کوئی بات نہیں بابا میں آپ کو پسند نہیں آئی میں تو رحمت تھی میں آپ کو پسند نہیں آئی میں تو رحمت تھی شاید بوجھ لگی آپ کو میں آپ کی خوشی میں خوش ہوں بابا اس دنیا میں نہ سہی اگلی دنیا میں ساتھ رکھنا بابا میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تم آپ ساتھ نہیں ہوں گے بابا یہ کیس ایک خاندان کا نہیں یہ پورے پاکستان کا کیس ہے اور اسے پورا پاکستان یہ کیس لڑنا چاہیے اور مثال ہونے چاہیے ایسے درندہ صفت باب کو جس نے اپنی معصوم کلی کو بے دردی کے ساتھ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں کیونکہ پانچ سے ساتھ فائر کر کے اس دنیا سے اس کو عبدی نیند سلا دیا ہمیں امید ہے کہ پورا پاکستان اس معصوم کے لیے کھڑا ہوگا حکومت پاکستان کی طرف سے وزیراعظم پاکستان عمران خان کی طرف سے بھی یہ اعلان سامنے آیا ہے کہ اس شخص کو فوری طور پر کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی اسے سرعام چوکوں اور چورہوں میں لٹکا کر فانسی دے دینے چاہیے ہم امید کرتے ہیں انصاف دلانے والوں سے اور حکومت پاکستان سے عالی عدلیہ سے بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ اس درندے کا کیس یا اس کو ٹرائل کرنے کا کوئی موقع نہ دیا جائے بلکہ فیل فور اس کو فانسی دی جائے تاکہ ایسے درندہ صفت لوگ جو آج بھی اس مملکت خدادات پاکستان میں موجود ہیں وہ عبرت حاصل کریں عورت جسے اسلام نے اشرف المخلوقات کے زمرے میں لیا اور جس عورت کو اسلام نے اتنی عزت دی کہ اس کے قدموں میں جب وہ ماں ہوتی ہے تو اس کے قدموں تلے جنت کرا دیا ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل کر اس دردناک واقعے کی مضمت کریں اس سوشل میڈیا پہ پرنٹ میڈیا پہ الیکٹرونک میڈیا پہ جتنا ہو سکے ہم وائرل کریں اور حکومت تک یہ آواز پہنچے کہ وہ اس درندے کو فوری طور پہ فانسی کی سزا دے اللہ تعالیٰ اس کی ماں جس نے اس بچی کو جنات جس نے اس کے لئے تکلیفیں اٹھائیں جس نے نو ماہ تک اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور ہر طرح کی تکلیف برداشت کی اس کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں موسیقی